بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبی ناظرین مطلعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنویر اور آپ کے بہت ہی پسندی دائی سکولر جناب شجاوددین شیخ حاضر خدمت ہیں ہر جمعہ اور ہفتے کی رات نو بجے ایر وائی کیو ٹی وی پہ ہماری ملقات ہوتی ہے اور جو سلسلہ جاری و ساری ہے مقرآن حکیم کی اس آئیم وارکہ کی روشنی میں لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ جو ہے نبی مہترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ طیبہ ہے یعنی آپ کی زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ مشل ہے اور اس سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے اچھا یہ پیغام صرف مومنین کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری عالم انسانیت کے لیے ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں سات عرب کی کم و بیش آبادی ہے سات عرب میں تقریباً دو عرب سوہ دو عرب جو ہے وہ اہل ایمان ہیں مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں لیکن اگر دو عرب بھی ہیں تو سات میں سے پانچ عرب لوگ ابھی ایسے ہیں جن تک رسول اللہ کی حیاتِ طیبہ اور اسلام کے پیغام کو پہنچنا ہے اب ظاہر ہے سلسل نبوت تو ختم ہو گیا لیکن یہ کام تو ابھی جاری ہے یہ وہی کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو اس کام کے لیے اللہ تعالی نے ہر آدمی کو مکلف قرار دیا ہے کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے بڑھائے گا اس میں میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ اس کام کو آگے بڑھائے گا شجاودین شیخ صاحب جہیں اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اس کام کو بہت ہی جان فشانی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی نے یہ بیڑا اٹھایا یہ صاحب اے آر وائی کیو ٹی وی کو حاصل ہوئی کہ سیرت کے حوالے سے میری شاید میں اگر مبالغہ نہیں کر رہا تو یہ پہلا اس نوعیت کا پروگرام ہے جو اے آر وائی کیو ٹی وی سے چل رہا ہے جس کے غالباً چار سو 65 و 66 اقصاد جو ہے وہ ہو چکی پچھلی قصد جو ہو رہی تھی وہ سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارے معمولات زندگی پر تھی تجارت کے حوالے سے بازار کے حوالے سے بات ہوئی تھی چونکہ اتنا اسلام سیکھنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جس شعبے سے وابستہ ہے اتنا اسلام اسے آنا ہی چاہیے اس پر بعد جو ہے وہ شجاہ صاحب تفصیل سے روشن ڈال دیں گے میں آتا ہوں کہ پچھلی پروگرام کے ریکیپ کی طرف شجاہ صاحب سے رجوع کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے میں جائے الحمدللہ آپ خیلی سے ماشاء اللہ اللہ کا شکریہ انٹرو ذرا کچھ لمبا ہو گیا نہیں نہیں بلکل ذرا لمبا نہ ہوا بلکل صحیح ہے ماشاء رہے اتنا تو انٹرو ہونا چاہیے تاکہ ریکیپ دینے کے لئے بھی آسانی ہونا چلیے تو پھر ریکیپ ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گدشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے موجودہ حالات کے تناظر میں اور ہوتے ہوتے بعد تجارت اور مارکٹس اور لین دین پر آئی اور پشہ پروگرام میں ہم نے پھر مزید کلام کیا سچے اور ایماندار تاجر کا تذکرہ ہوا اس کے لئے برکتوں کا بیان ہوا لیکن ساتھ ہی وہ لوگ کے جو تجارت کے اندر حلال حرام کی تمیز نہ رکھتے ہوں لوگوں کے ساتھ ظلم و ذیارتی کرتے ہوں ان کے لئے کیا وعیدیں ہیں پھر ہم نے بات کی کہ صبح کے اوقات کی برکت جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں ہمیں ملتی ہے جس سے آج امت محروم دکھائی دیتی ہے تو وہ صبح کے اوقات کا ہم نے تذکرہ کیا پھر ہمارا دین دین فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے جس فطرت پر اس نے ہمیں پیدا کیا اس سے مناسبت رکھتے ہوئے احکام دین فطرت دین اسلام کے ذریعے اس نے ہمیں عطا فرمائے اسی کے مال لینے میں خیر اور جب اس کو فراموش کرتے فطرت کی راہ سے فرار اختیار کرتے ہیں تو خود اپنے آپ کو مشکلات کے اندر پریشانیوں کے اندر مبتلا کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم نے یہ بات کی کہ ملاوٹ کے تحوالے سے ذکر آیا اور جھوٹی قسموں کا کھانا اور مال حرام میں مبتلا ہو جانا اور اس کی جو وعیدیں ہیں کہ مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا ان احادیث مبارکہ بھی تذکرہ وہ ہمارے سامنے آیا پھر یہ بات کہ صبح کے عوقات میں اگر ہم کام جلدی شروع کر دیتے ہیں معمولات زندگی جلدی شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں دن بھی طویل ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہمیں محسر آتی ہے اور بندہ بہت کچھ یعنی فجر سے لے کے دوہر کے درمیان جو فجر کے نماز کے بعد سے لے کر دوہر کے نماز کے دوران میں جو ایک طویل وقفہ اللہ تعالیٰ نے اتا فرمائے یہ فطری معاملہ ہے اور اسی کے اندر پروڈکٹیوٹی بھی انسان کی جو ہے بہت زیادہ ہوا کرتی ہے اور پھر یہ کہ شام میں بندہ جلد فارغ ہو سکے اور اپنے معاملات کو سمیٹ کر رات کو جلد سونے کی کوشش کر سکے یہ جو فطری عوقات اکار ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے بھی ہمیں محسر آتے ہیں پر بھی تفصیل ہم نے کلام کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ بات ہو رہی تھی اچھا اسی میں بھے کچھ باتیں آئیں تھیں کچھ اپنا اعتصاب ہو رہا تھا اور اس میں مطلب ہم بھی شامل ہیں کہ جناب ہماری پرائیٹیز ہماری ترجیحات تبدیل ہوئی ہیں ہم کن چیزوں کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں کن چیزوں کو تو بات جو ہے وہ تراوی تک پہنچ گئی تھی کہ ہماری ترجیح کاروبار ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تراوی جو ہے وہ پانچ دن پڑھ لی جائے تین دن پڑھ لی جائے یا سات دن پڑھ لی جائے اور باقی جو دن بچیں گے اکیس دن وہ اکیس دن جو ہے وہ تجارت کے لیے وقف کر دی جائیں چونکہ ہمیں کمانا بھی ہے تو ہمارا معاملہ سارا جو ہے وہ رزق کی طرف ہے کہ رزق ہمیں جتنا ہم حاصل کر لیں اتنا مل جائے اور رزاق جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس پرسنٹیج کم ہو گئی ہے وقت دینے تھی یہ رزق کی فکر ہے رزاق کی طرف حیال رزق ہے حیال کیا آپ غور فرمائیں رمضان کمائی کا مہینہ ہے لیکن کیسی کمائی کا ہاں کمائی کا مہینہ پیور کمائی کا مہینہ ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے جنت کے دروازے سارے کھلے ہوتے ہیں کوئی بن نہیں ہوتا جہنم کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں کوئی کھلا نہیں ہوتا یہ کمائی ہے مومن کے لیے تو بھئی اس ماہ مبارک میں ہم تجارت کو معاش کو منع نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اس مہینے کی جو اصل کمائی ہے رزق میں تو ویسی رمضان میں برکت ہو جاتا ہے جس کو سال بھر کھانے کو سال بھر جن کو فروڈ دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتا رمضان میں انہیں کھانے کو خوب کھانے کو مل جاتا ہے اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ یہ وہ مہینہ یزادو فی رزق المؤمن کے اس ماہ مبارک میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے لیکن اس سے مادی رزق مراد نہ لیا جائے فقط بلکہ جو روحانی رزق ہے نیکی کی توفیق ملنا خیر میں آگے بڑھنا گناہوں سے بچنا تقوی کی رویش کا اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی طرف لو لگنا قرآن سے تعلق کا پیدا ہونا قرآن سے تعلق کی مضبوطی ہو جانا یہ وہ روحانی رزق ہے جو ماہ رمضان شریف میں بڑھا دیا جاتا ہے اچھا آپ کے اس گفتگو سے یاد آئے کہ ہم نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ چاہے پانچ روزہ تراویز سات یا دس روزہ تلاوت کی جو کا انداز درست ہو رفتار بھی مناسب ہو ورنہ تو یہ تلاوت کہیں ثواب کے بجائے گناہ اس پر لادم نہ آجا ایک بات دوسری بات ہم نے ذکر کی تھی کہ بھائی اگر دس دن میں کسی نے تکمیل قرآن کر لی سات دن میں کر لی تو باقی دن کی چھٹی نہیں ہے دن کا روزہ فرض کیا گیا رات کا قیام اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے طرد عمل سے ہمیں ملا ہے اور رمضان تو ہی قرآن کا مہینہ تو رمضان کی راتیں قرآن کے ساتھ بسر ہونی چاہیے پھر ہم نے ذکر کیا کہ ہم تو فقط تراویے کی بات کر رہے ہیں ہم نے پھر اس تراویے کا ذکر کیا جو ہمارے استار ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس کا آغاز کیا اور بلا مبالغہ پاکستان میں سیکڑوں مقامات پر یہ کوبیڈ نائنٹین کو چھوڑنے ادروائز میں بات کر رہا ہوں بلا مبالغہ سیکڑوں مقامات پر ہزاروں حضرات و خواتین خواتین باپردہ شریک ہوتی ہیں پردے کا پورا اعتمام ہوتا ہے جس میں ہم تراویے کا معمول ایسی رکھتے ہیں کہ عشق نماز ہو گئی اس کے بعد دو رکھت سنت ادا ہوگی اب بھائی بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ تشریف سنو مثلا تیس چاریس پچاس آیات جو چار رکھت میں تلاوت ہوں گی بعد میں پہلے بیٹھ کے ترجمہ سنو تشریف مختصر سنو اب چار رکھت تراویے ادا کرو ابھی تازہ تازہ قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں سنا تھوڑی تشریف بھی اب لنکیج قائم ہوگا اب ربط قائم ہوگا اب توجہ بھی بڑھے گی چار رکھت ہوگی پھر بیٹھ جاؤ اب اگلی تیس چاریس پچاس آیات کا ترجمہ تشریف اب پھر چار رکھت ادا ہوں گی یوں ہوتے ہوتے ہیں رات کا ڈیڑھ دو تو بچتے ہیں عام طور پر لیکن آپ اندازہ کریں کہ پورا سال گزر جاتا ہے بلکہ زندگییں گزر گئیں تب یہ قرآن لوگوں نے ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا اور انتیس راتوں میں ڈاکس تھا تین مرتبہ قرآن کی تکمیل ہوتی کیسے بھلا ایک مدرس قرآن کا ہر آیت کو تلاوت کرے گا ایک قرآن کی تکمیل حافظ صاحب تلاوت کریں گے دوسرے قرآن کی تکمیل مدرس ترجمہ کرے گا ہر آیت کا تیسرا تکمیل کا معاملہ پھر سیکڑوں آیات کی تشریف کا معاملہ ہے ذرا ہارٹ ڈائی ہارٹ قسم کا پرگرام لیکن ہزاروں لوگ جو گزرتے ہیں تو ان کو انتیس راتوں میں قرآن تین مرتبہ سننے کا ترجمہ کے ساتھ تو تشریف کے ساتھ بھی موقع میں اثر آتا ہے اور ہم نے خدا کی قسم لوگوں کی زندگییں بدلتے ہوئے دیکھی اچھا اللہ کی شان دیکھیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہمارے اس ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو شروع کیا تھا ایٹی ٹو ایٹی تری ایٹی فور میں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے سن دو ہزار سے توفیق عطا فرمائی اس سال آپ کو پتا ہے دو ہزار بیس میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ترابیہ کا معمول نہ ہو سکا چاہ جائے کہ اتنا بڑا پروگرام ہو اللہ تعالیٰ نے سعادت کیو ٹی وی پر عطا فرمائی الحمدللہ ہمارے ناظرین کو پتا ہے کہ ماہ رمضان سن دو ہزار بیس اور یہ سعادت ہے قرآن بھی کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّ تو اللہ کی نعمت اس کو بیان کر رہے ہیں اور کیو ٹی وی کو سیٹلائٹ چینلز کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ الحمدللہ اعزاز ملا کہ انتیس راتوں میں ہم نے قرآن حکیم کو مکمل ترجمے کے ساتھ بیان کیا اور سیکڑوں یعنی دنیا کی دیر سو سے زیادہ ممالک میں لاکھوں افراد نے اصل تعداد اللہ کے علم میں ہے بلا مبالغہ تو ہو نہ سکے اللہ تعالی نے کوویڈ نائنٹین کا معاملہ اللہ کے حکم سے تھا یہ سعادت کیو ٹی وی کو آتا کی مجھے وہ سعادت اللہ کے فضل سے میسر آئی اور یوں لاکھوں افراد تک قرآن حکیم کا پیغام پہنچا اور کیو ٹی وی میں کیوں تو ہے یہ قرآن حکیم کے لیے تو اللہ تعالی ہمیں اس کے اور توفیق عطا فرمائے تو بات یہ چلی بھائی قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے تجارت صحیح معاش ٹھیک لیکن یہ تجارت اللہ سے غافل نہ کر دے اللہ کی یا سے دور نہ کر دے یہ نکتہ بھی پشنی مرتبہ ہماری گفتگوں میں الحمدللہ تفسیر سے آیا تھا رزق کے حوالے سے بات آ رہی تھی تو مجھے ایک دکان یاد آئی مارکیٹ کی اس کو پر وہ جو شٹر ہوتے ہیں شٹر کا جو باکس بناوا ہوتا ہے اس پر لکھاتا ہو وَاللہُ يَرْزُقُ مَا يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَاب ہم دکان پیسی چیزیں لکھتے ہیں حَازَ مِن فَضْلِ رَبِّ بَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لیکن ہمیں یہ شرم نہیں آتی کہ ہم نے اوپر کیا لکھا وہ نیچے ہم اس کے کیا کر رہے ہیں اللہ لکھا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَا يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَاب اس میں کوئی شک نہیں اللہ جہاں سے چاہر اس خطا فرمائے چٹان کو پھاڑ کر دیکھو تو ایک کیڑے کے موں میں بھی غذا کا کوئی تمہیں ذرہ مل جائے کا کون کھلا رہا ہے اس چٹان سخ چٹان کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالی مگر آپ نے بہت صحیح توجہ دلائی میں ایک وقفہ لے لیں ایک وقفہ لے لیں ناظرین پھر اس پر بات کریں گے چونکہ یہ میرے دماغ میں اٹک گئی آکے یہ بات اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ویلکم بیک ناظرین وقفے قوات پروگرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدہ وقفے سے پہلے جو ہے وہ ایک آئے مبارکہ میں نے ایک شٹر پر لکھی ہوئی جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ تلاوت کر دی تھی شجاہ صاحب اس پہ گفتو کر رہے تھے وقفہ آ گیا میں ارس کر رہا تھا کہ تین آیات کا ذکر ہم نے بریک سے پہلے کیا حَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ یہ میرے رب کے فضل میں سے یہ الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو اللہ تعالی نے قرآن میں نقل فرمائے اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّوَازِقِينَ بے شک اللہ تعالی بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللہ جس کو چاہے بغیر حساب رزق عطا فرمائے وَيَرُزُقُ مِنْ حِيثُ لَا يَحْتَسِبُ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا ہم یہ آیات لکھتے ہیں یا آیات کا حصہ لکھتے ہیں ان کا ترجمہ لکھتے ہیں کبھی صرف قرآن کے الفاظ لکھتے ہیں لیکن ایسا تو نہیں اس دکان پر اس آفس میں اس مارکٹ میں حرام کا کام ہو رہا ہو سودخوری کا معاملہ ہو رہا ہو ناجائز کام ہو رہا ہو گناہ کی باتیں کی جا رہی ہوں تو معاف فرمائیے گا یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی آیات کے ساتھ گستاخی کا معاملہ ہے توہین کا معاملہ ہے کہ اوپر لکھتے ہو ہادہ من فضل ربی میرے رب کے فضل میں سے ہے نیچے حرام کا کاروبار ہو رہا ہے اور ناجائز کاروبار ہو رہا ہے لوٹ مار کی بات کی جا رہی ہے اور اوپر یہ آیت لکھی بھی ہو اسی طرح جنہوں نے حرام کی دولت سے پلازے بنا رکھے ہیں محلات بنا رکھے ہیں بنگلے بنا رکھے ہیں آلی شان عمارات بنا رکھی ہیں حرام کی دولت سے اور لکھتے ہیں کہ ہادہ من فضل ربی یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے یہ اللہ کے کلام کی آیات کی توہین کے مترادف ہے یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے دیکھیں مجھے بتائیے کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے کبھی بسم اللہ پڑھیں گے کوئی مسلمان ہوش و حواس میں گناہ کا عمل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھے گا کبھی یہ بسم اللہ کیوں پڑھنے کو تلقیم کی گئی تاکہ احساس رہے کہ مجھے غلط کام نہیں کرنا مجھے احساس رہے مجھے گناہ کی بات نہیں کرنی مجھے احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کا کام نہیں کرنا مگر ہم حرام خوری ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور حرام کے کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور لوگ یہ آیات لکھتے ہیں شٹر پر دیوار پر یا وہ بڑا سا فریم کروا کر اس کو تغرب لگواتے ہیں یہ اللہ کے کلام کے ساتھ توہین آمیز رویہ ہے بچنا چاہیے درنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی غزب کو دعوت ہو نہیں دے رہے اب یہ بات سے بات نکلتی ہے جیسے یہ وہاں کتاب دکان پر ہم نے یہ لکھوا رکھا ہے اچھی بات ہے لکھوا لینا چاہیے لیکن بیعدبی کا پہلو اس میں نکلتا ہے اب تو ہم نے اس حال میں قرآن کو اللہ معاف کر کہ ہم نے تو قرآن کو اپنے کاروبار کی تشویر کے لیے استعمال کرنا میں نے ایک سائن بورڈ دیکھا آٹے کی ایک اس کا تھا اس کو پر لکھتا اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشتہار کے لیے آیت تھوڑی نازل کی تھی نہیں نہیں آگے اور بھی کچھ ہے ڈاکسر انتہائی عدف سے کلو وشرو وَلَا تَعَصَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کھاؤ اور پیو زمین میں فساد مچاتے مت پھرو فساد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے فساد اب پچھلے پروگرامز میں بات آپ نے کی تھی نا جب آپ کووڈ نائنٹین کی وجہ سے آپ کے علاقے کے اندر محصول ہو گئے تھے اور آپ کو بائی روڈ آنا پڑا تو آپ نے دائیں بائیں ہر طرف گندم ہی گندم دیکھی گندم ہی گندم صرف اتنے لکھتے کلو وشرو مر رزقی اللہ کھاؤ پیو اللہ کا رزق اور آگے اللہ جو کہہ رہا وہ ہمیں یاد نہیں ہے وَلَا تَعَصَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ زمین میں فساد مچاتے مت پھرو یہ ہمیں یاد نہیں ہے مطلب معاف کیجئے گا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہے مطلب کی بات لیتے ہیں جو ہمارے مطلب کے خلاف جہاں اس کو ہم فراموش کرتے ہیں اس کو ہم نگیٹ کرتے ہیں اس کو بھی اگنور کرتے ہیں اس کو ہم نرد انداز کرتے ہیں اس کو ہم پسے پوش ڈالتے ہیں بھائی اللہ ہمارے حال پر ہم فرمائے ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور یہ امتی دوسروں کے لئے نفع کا باعث بنے صیرت ہی کا پروگرام ہے رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم ہی کے تحت ہم بات کر رہے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا لوگوں میں سب سے بڑھ کر بہتر وہ ہے خیر الناس مین فعو الناس لوگوں میں سے خیر والا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو اب ہم کاروباری معاملات اور تجارت کے معاملات کے ذریعے لوگوں کو آسانیہ مہیا کر رہے ہیں یا لوگوں پر اس کے ساتھ ظلم اور جبر اور زیادتی لوٹ مار کا معاملہ کر رہے ہیں تو قرآن کا یہ حصہ تو آیت ہے اللہ کے دیئے ورس میں سے کھاؤ اور پیو مگر یہ بھی قرآن کا حصہ ہے وَلَا تَعَثَوْ فِي لَوْدِ مُصْدِينَ اور زمین میں فساد مچاتے ومت پھیرو پورا پیکش لینا چاہیے بات جو ہے اس قرآن آیت سے شروع تھی وَاللَّهُ يَرْزِقُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَاب جب شجاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ رزق جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے مطلب لقوہ نہیں ہے صرف اللہ تعالی نے روحانی رزق الگ رکھا ہے جسمانی رزق الگ رکھا ہے جسم کو جن جن چیزوں کے ضرورت ہے وہ اللہ تعالی فرام کر رہا وہ رزق ہے مجھے ہوا چاہیے ہوا میرا رزق ہے مجھے پانی چاہیے پانی میرا رزق ہے مجھے رشتہ چاہیے تو وہ رشتہ میرا رزق ہے یہ ساری چیزیں رزق ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی اگر مجھے نیکی عطا فرما رہا ہے اگر مجھے تقوی کی توفیق دے رہا ہے اگر مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے اگر مجھے اپنے قریب آنے کی نعمت عطا کر رہا ہے یہ بھی اللہ کا عطا کیا رزق ہے پھر تو اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت رزق میں شامل ہے لیکن نعمتیں مادی بھی ہوتی ہیں اور نعمتیں روحانی بھی ہوتی ہیں اور اللہ سے دونوں ہمیں مانگنی چاہیے البتہ روحانی نعمت ہدایت کی نعمت یہ سب سے بڑی نعمت ہے کیا فیرون کے پاس خدار کم تھا کیا محلات کم تھے کیا اس کے پاس نوکر چاکر کم تھے کیا اس کے پاس اسلحہ کم تھا کیا اس کے پاس فوج کم تھی سب کچھ تو تھا کیا نہیں تھا ہدایت نہیں تھی غرق ہو گیا کیا ابو جہل کے پاس سرداری نہیں تھی بلکل تھی حکمت و فراست وہ کہلاتا تھا ابو الحکم حکمت respected کئی مردمی ہم بات کر چکے حکمت بھی تھی دانائی بھی تھی چیف بھی تھا سردار بھی تھا اور اپنی دار الندوہ پارلیمنٹی خوریش کی یہ تو عجیب لگے گا لوگوں کو خوریش کی پارلیمنٹی جس کا نام شیرت کے کتابوں میں دار الندوہ ہے اس کو وہ ہیڈ بھی تھا یہ سب کچھ تھا مگر ہدایت نہیں تھی ابو جہل قرار پایا ابو لہب چٹا تھا گورا تھا سرخ رنگ کا چہرہ تھا مال والا تھا نوکا چاکر والا تھا سرداری والا تھا خوریش کی خاندان سے تھا مگر ہدایت کو رد کیا تو قرآن کہتا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ حالا کو برباد ہو جائیں کہنے کا مطلب ہے کہ جسم وغیرہ مادی نعمتیں بجا یہ نعمتیں اس وقت نعمتیں ہوں گی جب ہدایت کی نعمت میرے پاس ہو اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو ہر نماز کی حرکت میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سور فاتحہ کی تلقین فرما دی تو کیا دعا ہو رہی ہے اہدن السرات المستقیم فجر میں بھی ہو رہی دور میں بھی ہو رہی ہے مغرب میں عشاء میں میں جتنے برس کا ہو جاؤں کوئی چالیس کا ہو جائے کوئی پچاس کا ہو جائے ساٹھ سال کا نمازی ہو وہ ساٹھ سال سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے مانگتا ہوا آ رہا ہے اہدن السرات المستقیم دنیا سے جائے گا تو آخری نماز جو ادا کرے اس کی آخری رکھت میں بھی کیا مانگے گا اہدن السرات المستقیم اللہ تعالی کی عطا کردہ ہدایت یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت ہے تو سب کچھ صحت بھی نعمت دولت بھی نعمت مال بھی نعمت اولاد بھی نعمت گھر بھی نعمت دوست بھی نعمت کرسی بھی نعمت اقتدار بھی نعمت اور اگر ہدایت نہیں ہے تو یہ سب زہمت ہے یہ نعمت نہیں ہو سکتا تو یہ جو ریسک اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں آتا ہے اس میں اضافہ گھر بیٹھے بھی ہو جاتا ہے روحانی ریسک میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے مادی رسک میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا فارمولا ہے جتنا آیا ہے اس سے زیادہ شکر کر لیں تو وہ دگنا ہو جائے یہ تجارت ہے نا بات تجارت پہ ہو رہی ہے بہت ہی راست تجارت چل رہی ہے جتنا آیا ہے اس پہ شکر ادا کر لیں وہ دگنا ہو جائے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سور ابراہیم کے آیت میں ساتھ میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا کروں گا کیا مطلب ہمارا عام طور پر معمول یا لوگوں کا عام طور پر معمول یہ ہے جو نہیں اس کا رونا روتے ہیں جو نہیں ملا اس کا رونا روتے ہیں میرے پاس تو یہ نہیں میرے پاس تو وہ نہیں حالانکہ جو بہت کچھ رب نے عطا فرما دیا اس پر نگاہ نہیں ہوتی آیتِ کریم اسطور ابراہیم کے آیت میں ساتھ بتا رہی جو مل گیا اس پر شکر کرو تو لازیدنکم اللہ فرماتا ہے مزید تمہیں عطا کروں گا یہ فرمولا اللہ دے رہا ہے جو ملا چاہتے ہو کہ اضافہ ہو تم جو مل چکا اس میں شکر ادا کرو اللہ فرماتا ہے مزید ہوں گا اور خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک اتنی دعائیں ہمیں سکھا دی ہیں جس میں بار بار الحمدللہ پانی پیا الحمدللہ کوئی مشروع پیا الحمدللہ کھانا کھایا الحمدللہ لباس پہنا الحمدللہ چھیک آگئی الحمدللہ سواری پر سوار ہوئے الحمدللہ صبح بیدار ہو گئے الحمدللہ بیت اللہ سے بہار آگا ماف کیجئے گا بیت الخلا سے اپنی حاجت پوری کر کے بندہ بہار آگیا الحمدللہ صبح سورج نکل آیا دعا ہے الحمدللہ شام میں سورج غروب ہو گیا الحمدللہ کوئی موسم کا نیا پھل آیا الحمدللہ اس قدر حضور علیہ السلام نے یہ جامع دعائیں اور کلمات ہر وقت کی عطا فرما دیں کہ بار بار بندہ اور جب کہتا رہے گا تو اللہ کا بیان کردہ اصول آگے تم شکر کرو گے مزید تمہیں عطا کرو اللہ تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے فیصلے اٹھائے لیں اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہم میں شکر کی بھی کمی ہیں ہم میں شکر کی بھی کمی ہے ہم میں صبر کی بھی کمی ہے صبر کی کمی تو بہت زیادہ ہے ذرا ہی کوئی تکلیف آ جائے تو میں اتنا چیختہ چلاتا ہوں اتنا چیختہ اگدم ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں میں کس مشیب نہ گیا میں کس بیماری میں پھنس گیا مجھے کیا ہو گیا حالانکہ اتنے عرصے تک اللہ تعالی نے مجھے کھلایا پلایا صحت دی توانائی دی بولنے کے لیے زبان دی سب کچھ دیا تو میں نے اتنا شکر تو نہیں کیا جتنا جتنا شکر میں نہیں کرتا جتنا میں شکوا کر لیتا ہوں حالانکہ سچی بات ہے کہ شکر ہی کے معاملات ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں اور ہم بات کر چکے ہیں صبر میں بھی شکر کا پہلو ہے کیا مطلب صبر میں بھی شکر کا پہلو ہے کیا مطلب شیخ صادی کا مشہور واقعہ کے مرتبہ پیش ہوا سادہ سی بات ہے کہتے ہیں میں گھر سے نکلا میرے پیر میں جوتی نہیں تھی شکوا آگئے ہے اللہ جوتی نہیں ہے میرے بس کہتے ہیں میں تھوڑا آگے گیا فوراں کہتے ہیں میں سجدے میں چلے گئے یا اللہ تیرا شکر کہ میرے پاس ٹانگے تو موجود ہیں ہے مشکل کا معاملہ تھا مسئلہ صبر والا اس صبر میں شکر نکل آیا اللہ اپنے زمان میں رکھے بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے ایک بندہ بیمار ہو گیا ہسپیٹلائز ہے میں تو بڑا بیمار ہوں یقین تکلیف میں جو گزرتا ہے وہ ہی سمجھ سکتا ہے لیکن وہ یہ سوچ لیا کہ کتنے بیمار ایسے ہیں جو ہسپیٹل نہیں پہنچ سکتے کتنے بیمار ایسے جن کو ہسپیٹل اویلیبل نہیں کتنے بیمار ایسے جن کو ہسپیٹل کے اخراجات کو برداش کرنے کی کیپیسٹی اویلیبل نہیں شکر کریں ایک نوجوان بچہ تھا کہ شاید میں نے پہلے بھی کبھی یہ ای میل کا ایک ریفنس شیئر کیا تھا سعودی عرب میں وہ بچہ تھا پیرلائز ہو گیا تھا اس کو فارش کا اٹیک ہو گیا تھا پندرہ سولہ سال کا تو کسی بزرگ سے کہا گیا جو شیخ ہوں گے عالم ہوں گے کہ آپ اس کی دل جوئی کریں اور سچی بات ہے جو دل جوئی کا پہلو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے مل سکتے ہو میری آپ کی بات میں وزن پیدا ہوئی نہیں سکتا بارال وہ بزرگ تشیف لیا وہ شیخ تشیف لیا اس بچے سے تھوڑی بہت بات کی وہ بات چیت کرتا تھا لیکن لیٹا ہوا تھا تو شیخ نے جاتے جاتے پوچھے بیٹا اچھا یہ سب تو ہو گیا تم تصدیر رکھو تمہاری صحت درست ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ جو تم ٹھیک ہو جاؤ گے تم پہلا کیا کرو گے اس نے کہا میں اس پیشانی کو زمین پر ٹکا کر اللہ کو سجنہ کروں وہ شیخ کو تو شوق لگ گیا کہ اس نے پندرہ سال کا بچہ کیا جواب دے رہا ہے کہ کیوں کہ کیوں میرا خون تو میرے وجود میں دوڑ رہا ہے نا میرا دل تو دھڑک رہا ہے نا میری آنکھ تو دیکھ رہی ہے نا میرا کان تو سن رہا ہے نا آپ اتنے بڑے بزرگ میرے دعا دینے آگئے کتنی بڑی نعمت ہے میرے ماں باپ تو زندہ ہے نا میرے ماں باپ کے پاس وسائل تو ہے نا یہ ہسپیٹل آویلیبل تو ہے نا یہ ڈاکٹرز موجود تو ہے نا یہ نرس اور یہ سٹاپ میڈیکل موجود تو ہے نا یہاں فائسلیٹیز موجود تو ہے نا کیا اس سب پر اللہ کا شکر واجب نہیں لیکن ابھی میں کیونکہ لٹا وہاں ہوں تو میں پیشانی ٹکا کے سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر لیکن جب میں صحیح ہو جاؤں گا تو میں پہلا کام یہ کروں گا اس پیشانی کو زمین پر ٹکا کر اپنے راپ کو سجدہ کروں گا سبر میں بھی شکر کا پہلو نکھلتا ہے میں دینے کوقفہ لیتنے فراہ کے بات کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پرگرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے بات ہو رہی تھی شکر کے حوالے سے ایک صاحب کی ایک حادثے میں ایک ٹانگز آئے ہو گئی تھی یہ ایسا ہی واقع ہے جیسا شجا صاحب ایک ٹانگز آئے ہو گئی تھی جب ان کے افسوس کرنے کے لیے ان کے گھر گیا اور ان سے پوچھا تو بڑے خوش تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ب mijہ اللہ کا شکر ہے ایک کی ٹانگز آئے ہوئی ہے اگر دوسری بھی ہو جاتی تو میں کیا کر لیتا ہوں تو لوگوں کو بڑی حیرت ہے کہہ لے کہ یہاں دیکھو کہ ایک ٹانگز آئے ہوگی اس صدمے سے تو آدمی بیسی پاگل ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ایک کی زائے ہوئی ہے اگر دوسری بھی ہو جاتی تو میں کیا کر لیتا ہوں یہ بھی پہلو ہے اور بخدا میری اور آپ کی ہم سب کی زندگی میں ایسے کئی مواقع ہوں گے یا کچھ لوگوں کے ایسے حالات ہوں گے اگر ان ان مثالوں پر ہم غور کر لیں چاہے وہ شیخ سادی کی ہو اس بچے کی ہو یا ان صاحب کی ہو یہ تو ایسی بے شمار مثال دی جائے سکتی ہیں اگر ہم یہ نگاہ رکھیں تو خدا کی قسم کھا کے میں ارس کروں کہ صبر کے مواقع ہیں کم ہیں شکر کے مواقع زیادہ ہیں مشکل آگئی اتنی آئی ہے اتنی نہیں آئی ہے لاؤس ہو گیا بزنس کا اتنا ہوا اتنا نہیں ہوا جوب چلی گئی ارے جوب گئی ہے اتنے مہینوں کے لیے دس سال کے لیے نہیں گئی ہے مثال میں آپ کو دے رہے ہیں سوچنے کے زاویوں کی بات ہے تو خدا کی قسم اکثر و بیشتر اکثر و بیشتر شکر ہی کے پہلو اور مواقع زیادہ ہوتے ہیں اور جن کو ہم صبر کے مواقع کہہ رہے ہوتے ہیں صبر کرنا بھی ہے ان میں بھی شکر کا پہلو یقینا ہمارے سامنے نکل کر آئے ہمارے ایک بزرگ بہت بزرگ پروفیسر تھے ابھی پروفیسر اینات علی خان کا انتقال جی اللہم مخفر اللہ ورحمہ مشہور شاعر تھے متقی پریزگار آدمی تھے کوئی کم و بیش نوے پیچانوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے ان کے جوان سال بیٹے کا انتقال ہوا اور اب سوچیں کہ جس کی اپنی عمر نوے سال پیچانوے سال کی اس کا جوان بیٹا پچاس ساٹھ سال کا اگر انتقال ہو تو کیا گزرے گی جنازہ بھی خود ہی پڑھایا کسی نے آیادت کری تازیت ہاں تازیت ساری تازیت کرتے پوچھا کیا ہوا تھا پوچھتے لوگ مرنے والے کے ساتھ کیا ہو گیا تھا کیا ہو گیا تھا بڑی تسلی سے کہا کہ کچھ نہیں پیدا ہوا تھا یعنی جو پیدا ہوا اسا تو مرنا ہی ہے تھی ایسا بے ساختہ جوت کچھ بھی نہیں پیدا ہوا تھا جو پیدا ہوا اسا تو مرنے ہی مرنا ہے تو جب ایک چیز مقدر ہے پیدا ہونے والے کو مرنا ہی ہے تو پھر مرنے پہ واویلا کیا مچانا سبر کا معاملہ ہے اور اس سبر کا عجر بھی ہے تو اللہ تعالی نے جو نعمتیں دیں اچھا جو چیزیں ہمیں مل رہے ہیں وہ بلا استعقاق ہیں ساری کے حق تو نہیں ہے نا ہمارا دیکھیں نا مالک تو اللہ ہے نا یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی عطا ہے یہ تو ہمارے تصورات ہیں میرا جسم میری مرضی میری مرضی میری مرضی یہ بگڑا ہوا تصور ہے یہ میرا وجود ہے ہی نہیں یہ میرا جسم ہے ہی نہیں میری رب کا عطا کردہ ہے وہ مالک ہے میں امین ہوں وہ اونر ہے میں کسٹوڈین ہوں اور اس کا مجھے جواب دینا ہے دو پرگرامز پہلے جو ایک حدیث مبارک آخر میں پیش کی گئی تھی اس پر کیا سوالات تھے زندگی کہاں لگائیں قیامت کے دن کے سوالات زندگی کہاں لگائیں جوانی کہاں کھپائیں مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا بندہ جب تک ان پانس سوالات کی جوابات پیش نہیں کر دے گا اس کے قدم قیامت کی اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے اس زندگی کے بارے میں جوانی کے بارے میں مال کے بارے میں اخراجات کے بارے میں اور علم کے بارے میں جو حاصل کیا جواب دینا ہے ورنہ بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے طورس کرنے کا مطلب ہے کہ مالک تو اللہ ہی میرا ہے کب یہ تو اس کا عطا کردہ ہے اور وہ کل مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا آزمائش کے طور پر امانت کے طور پر یہ سب کچھ دے گا رب نے مجھے زمین پر بھیجایا پروگرام کا آغاز جو ریکیف ہوا تھا تجارت سے شروع ہوا تھا یہ سب بارے تجارت یہ تجارت ہی ہے شکر تجارت ہے اللہ سے تجارت کرنے والی بات ہے جو کچھ مل گیا ہے اس پر شکر دا کرو ڈبل ہو جائے گا صبر جو ہے وہ تجارت ہے جو کچھ نہیں ملا ہے اس پر اتمنان تسکین مانگو اللہ ایک تو سکینت بھی دے گا اس کے بعد اس کا آجر بھی دے گا یہ تجارت ہی ہے اللہ سے تجارت کرنی چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو رزق ہمارا ہے وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے اب ایک رزق ہمیں ملنا ہے وہ تو ہمارا مقدر ہے اب میں اسے حلال کر کے کمال ہوں یا حرام کر کے کمال ہوں یہ میرا اپشن ہے اور جو دوسرے کو مل رہا ہے یا مل گیا ہے وہ بھی اس کو ملنا تھا تو میں حسد کرنے والا جلنے والا کون ایک بات تو یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ جو میرے مقدر میں وہ مجھے مل کر رہے گا اب میرا انتہان ہے کہ میں اس کو حلال سے لیتا ہوں یا حرام سے لیتا ہوں ایک جیسے مجھے ملنا ہے تو دوسرے کو بھی ملنا ہے اس دوسرے کو بھی عطا کس نے کیا اللہ نے اس نے حلال سے بنایا حرام سے بنایا وہ اس کا چوئیس ہے اس کو دیا کس نے ہم دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو ہم دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو مصیوط میں ڈالتے ہیں جلن لیتے ہیں جلن ہوتی حسد ہوتا ہے پھر جلن کے ساتھ پھر حسد کے ساتھ ہم برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے خلاف اخدامات کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی ہارٹ بیٹ کو بڑھاتے ہیں اپنی دل کو بیمار کرتے ہیں اپنی ٹینشن کو فلسٹریشن کو بڑھاتے ہیں اپنی ہائپرٹینشن کو بڑھاتے ہیں اپنی بلڈ پریشر کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی شگر کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے معاف کیجئے گا ظاہر کے اور بھی اسباب ہیں لیکن یہ جو باطن کی بیماری ہیں نا حسد کا معاملہ جنان کا معاملہ اس کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا یہ جو باطن کی بیماریاں ہیں اس کے اثرات ہمارے ظاہر کے جسم پر آتے ہیں جن کو آج ہم نے فلان کو یہ نام بیماری کا دے دیا فلان کو یہ نام بیماری کا دے دیا حقوق العباد کی کوتائیاں بندوں کے ساتھ کوتائیوں کا معاملہ ظلم کا معاملہ اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی طبیعت ہم نے خراب ہوتے ہوئے دیکھی ہیں ایک مشہور واقعہ آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے پروگرام میں بھی شیئر کیا ایک صاحب لاہور میں تھے بیمار ہو گئے خاصی شددت کا معاملہ آ گیا ان کو کسی صاحب نے مشورہ دیا بھائی تمہارا علاقہ کون سب کا لاہور نہیں نہیں کہاں کے پیدا کرنے والے کہاں کے آبائی گاؤں جی وہ فیصلباد کا فلان گاؤں فیصلباد کے خریر جاؤ ایک آت مہینہ وہاں پر رہو اگر کسی کی مدد کر سکتے تو مدد کر لو کسی کے ساتھ قطع تعلق ہی کیے تو اس کے ساتھ تعلقات کو سوار کر لو معافی تلافی کر لو مدد کرو لوگوں کی کسی کی بھینس کا معاملہ ہوگا کسی کی چاربائی کا معاملہ ہوگا ایک مہینہ رہ کر بھائی صاحب اپنے معاملات کو درست کر کے واپس آو اور پھر ساری اپنی بیماریوں کے ٹیسٹ کرا لینا ایک مہینہ گدار کر وہ صاحب واپس آئیں اب جو ٹریسٹ کی رپورٹس آئی ہیں وہ آل ٹوگیدر بدل چکی تھیں آج ہماری یہ روئیوں کے معاملات باطن کے روئیوں کا مسئلہ اور بندوں کے ساتھ روئیوں کے بگار کی وجہ سے ہماری ظاہر کی صحت پر اس کے اثرات آتے ہم نام اس کو مختلف بیماریوں کے حساب سے دیتے اور میں قائل ہوں کہ میڈیکل ریزننگ بھی اس کی ہو بھئی قوموں پر عذاب بھی تو آئے نا کیا بھجی زلزلہ زلزلہ کیسے آتا ہے زمین میں جنبش ہوتی ہے بلکہ صحیح ہے لیکن قرآن بتاتا ہے کہ اس کی میٹا فیسیکل کوسز بھی ہیں زلزلہ شعب علیہ السلام کی قوم پر بھی آیا تھا آیا زلزلہ تھا زمین ہی لی ہوگی مگر قرآن بتاتا ہے کہ ان کا ایک جرم تھا ناب طول کی کمی کا جس کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا تھا لوت علیہ السلام کی قوم تھی ہمجنس پر اسی ہومو سیکچوالیٹی کی گندگی کے مرز میں مبتلا ہوئی اللہ تعالی نے پتھر برسا دیئے زمین کو اٹھا کر ان کی بسی کو اٹھا کر پتخ ڈالا ان کو اللہ تعالی نے اندھا کر ڈالا ڈیڈ سی میں بہر مردار میں اللہ نے غرق کر ڈالا یہ قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے جیسے یہ اجتماعی سطح پر ہوتا ہے یہ انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے افراد کے کردار کا بگاڑ ان کے روئیوں کا بگاڑ ان کے معاملات کا بگاڑ اس کے نتیجے بھی مشکلات اور مسائی و پریشانیوں پر آتی اور یہی صورتحال پورے معاشرے میں دیکھنے میں آ رہی ہے ہمارے معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں چونکہ ہمارے درمیان سے ایک چیز نکل گئی ہے اور وہ ہے ہمارا تصور قدا اور تصور آخرت یہ کمزور ہو گیا ہے چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ہی کفریہ جملہ جو ہے میں تو اسے کفریہ ہی کہتا ہوں کفریہ جملہ ہم کہنے ارے یار مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا پھر کچھ نہیں دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس دن پہ یقین مضبوط نہیں ہے جب ہوگا جب دیکھیں گے جب یہاں نہیں دیکھ سکتے ہیں وہاں کیا دیکھیں گے اور بھی آپ نے سنا ہوگا بلکہ زیادہ سنا ہوگا کہ تم نے اپنی خبر میں جانا ہے مجھے اپنی خبر میں یہ کہہ کے بڑے آرام سے کچھ لوگ اپنے غلط کاموں کے لیے جواز نکالتے ہیں کچھ واقعات ہوئے میں نہیں شیئر کرنا چاہ رہا لیکن ایسی عجیب بات ہے ایک نوجوان کو سمجھا رہے ہیں مسجد کے باہر مسجد سے ذرا ہٹ کر سڑک پہ کھڑا ہے چھوٹے بھائی کو یہ اپنے کزن کو برا بھلا کہہ رہا ہے گالیاں دے رہا ہے بیٹا خدا کا خوف کرو میں ساتھ میرا بھتیجہ بھی تھا بیٹا بھی تھا ریل لائف واقع ہے وہ نوجوانوں کا سترہ اٹھارہ سال کا میں نے کہا بیٹا بری بات ہے گالی نہیں تھی بھئی اپنے کام سے کام رکھو پہلے تو یہ جملہ آیا میں نے کہا بیٹا نہیں دیکھو یہ بھی میرا بھتیجہ میرا بیٹا تم بھی میرے بچوں کی طرح ہو اللہ کا گھر بھی سامنے اما مولوی صاحب تم نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے یہ چاہ جملے ہیں یہ پس منظر کی تربیت ہے یہ پیچھے کی تربیت بول رہا ہے جو آپ نے کہا نا تصور خدا تصور آخرت تصور زندگی ہماری زندگی اصل نہیں ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لوڑ کر ذر جانا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی سکھانے کو آئے تھے ہر پیغمبر یہی سکھانے کو آئے تھے اتقو اللہ اتقو اللہ اتقو اللہ ہر رسول نے کہا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور وَالْتَنْذُرْنَ السُمَّا قَدْنَمَتْ لِغَدْ چاہیے کہ تمہیں سے ہر کوئی دیکھ اس نے کل کے لئے کہا تیاری کے رکھی ہے آج یہ تصوری نکل گیا نکل گیا لوگوں کے ذہنوں سے کہ ہمارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور ہم اس کے سامنے جواب دیں آج یہ تصور ذہنوں سے نکل گیا کہ آخرت بھی ہے مرنا بھی ہے مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا بھی ہونا ہے قبر میں بھی سوالات ہیں حشر کے میدان میں بھی سوالات ہیں بھول گئے ہیں تو معاشرے کا بہاؤ دیکھ لیں اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے نہیں آج جو ہم کہتے ہیں آج کی جو ہماری نسل ہے اس میں جو چلیجے منفی ہمیں نظر آتی ہیں مطلب ہم کہتے ہیں آج کی نسل جو ہے اس میں تمیز نہیں ہے چھوٹے بڑے کا عدب نہیں ہے وزہداری تو خیر نام کو بھی نہیں وزہداری انہیں پتا بھی نہیں ہوگا کہتے کسے کہتے کسے یہ نام بھی نہیں پتا شاہد ان کے والدین بھی ہے ان سے اگر کہا ہے وزہداری تو پوچھیں گے اس کا ترجمہ کر کے وزہداری نہیں ہے اور مروت نہیں ہے خیا نہیں ہے اور بولڈنس کے نام پر بدتمیزی جیسا کہ آپ نے کہا کہ صاحب انہوں نے یہ کہہ دیا مجھے یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں جب میٹرک میں کر رہا تھا تو اس زمانے ہمارے گھر میں لائٹ وائٹ نہیں تھی جو سٹریٹ لائٹ تھی اس کی روشنی میں رات کو پڑھتے تھے تو ہوتا تھا کہ محلے کے کچھ بزرگ جو عشاء کی نماز پڑھ کے آتے تھے وہ باہر بیٹھے ہوتے تھے آڑ بجے تک جو بچے کھیل رہے ہیں گلی میں سرکاری لائٹ کے نیچے وہ آڑ بجے تک کھیل سکتے تھے آڑ بجے کے بعد کوئی بچہ کھیل نہیں سکتا تھا وہ بزرگ بھگا دیتے تھے جاؤ گھر جاؤ سو بچہ کے تو محلے کے جتنے بزرگ تھے وہ سب کے بزرگ تھے اگر ہم کوئی شیطانی کریں بدتمیزی کریں تو مارتے بھی تھے اور ماباب اس پہ شکریہ بھی ادا کرتے کہ آپ نے اچھا کیا اور اس میں مطمئن رہتے ہیں کہ فلان صاحب بیٹھے ہیں نا بچے کھیلنا کوئی مسئلہ نہیں تصور نہیں آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا یہ کہے کہ تم غلط کر رہے ہو تو بچہ پلٹ کے گالی دیتا ہو کہتا آپ کون ہو تی اب اس مسئلہ بچے کا تو خصور اس میں ہے ہی نہیں اور آگے سے نہیں آگے سے بچے کے ماباب بھی تم کون ہو بھئی ہاں ہوا آر یو ہوا آر یو اپنے کام سے کام رکھو مائن ڈیرون بزنس انگلیش میں بولیں گے مائن ڈیرون بزنس والی بات اس کو ہم بولڈنس کہہ رہے ہیں استغفراللہ اگر اسی میں بی سے بولڈنس ہوتا ہے اردو میں بی سے بغیرتی ہوتا ہے معاف کیجئے گا یہ بغیرتی ہے اگر یہ ہے تو اس کا ترجمہ تو پھر یہی ہونا چاہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا عدب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں اتنے پیارے جملے ہیں رسالت معاف علیہ السلام کے اتنے پیارے جملے اور پوری پوری معاشرت کی تعمیر ہوتی ہے اس پر جو بڑوں کا عدب نہ کرے بڑا قیدیا اب وہ عمر میں بڑا ہو گیا بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے اس رائٹ والا ہے لیف والا ہے محلے کے اس کونے میں رہنے والا بلڈنگ کے اس فلیٹ میں رہنے والا بڑا ہے حضور فرما رہے عام اصول یہ ہے جو ہمارے بڑے کا عدب نہ کرے اور چھوٹوں کو شفقت نہ دے یہ بھی ہے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں اب جو میں نے آپ سے جملے شیئر کیا جو بھی آپ نے جملے ناظرین کے سامنے رکھے ہم نے ایک دوسرے سے شیئر کیا ناظرین نے شیئر کیا یہ جملے کیا اس پوری حدیث کے بلکل خلاف نہیں جا رہے بھئی آج کل تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اگر کوئی نوجوان کوئی بچہ کوئی ایسا کام کر رہا جس پہ دل دکھ رہا اور محبت میں آکے آدمی سمجھانا چاہے کہ اے اس کو روک لیں اس کام سے تمہارے ڈر کے نہیں روکتے کہ پلٹ کے گالی دے دے دس مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ پلٹ کر اس کا رییکشن کیا آئے گا اور اس کے ماں باپ کا رییکشن یہ اس کے بڑے بھائی کا رییکشن کیا آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوا یہ تربیت کے فقدان تربیت کا فقدان دوسرا ہم امتی ہونے کے دعوے دار اور یہ بیسک تعلیم اللہ کے پیغمبر کی یہ جو گھر سے آنی تھی ہم نے فراموش کر ڈالی اور ہم دعوے دار ہیں تو بھائی ہم کیسے امتی ہیں یہ گھر سے آنے والی بات تھی اور یہ جو گالی دے رہا ہے یہ گھر کی گواہی ہے گھر والوں کی گواہی ہے کہ گھر والوں نے کیا کیا ہے اللہ اکبر بارحل ناظرین پھر کبھی انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام کا وقت تو ختم ہو رہا ہے میں آج کی حدیث حدیعہ کروانا چاہتا ہوں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں حدیث شریف مکمل ہوئی اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت قتم ہوا جناب شجاہ الدین شیخ اور اپنے مزمان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کنی اجازت دیجئے اللہ نگے بان واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ